جی تو دوستو آج ندیم ملک اور عمران خان کی کافی بحث ہوگی اور ندیم ملک نے کافی سفاق سوالات بھی کیے عمران خان کے خرچے کے بارے میں اور اساسوں کے بارے میں انہوں نے آپس میں کیا بات کی اور عمران خان نے کیا جواب دیئے آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ آپ پوزیشن والی کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں تنخواہ تو اتنی نہیں ہوتی پرائیم نیسٹر کی تنخواہ تو آج بھی سے ہوتی ہے کچن مشکل سے چلتے ہیں یہ ٹھیک کہتے ہیں اور بڑا آسان ہے ان کے لیے دیکھنا میرے سارے میرے اساسے ڈیکلیئرڈ ہیں میری ساری ویب سائٹ پہ بھی اب پولٹکس پہ آنے سے پہلے سب کو کیونکہ ڈیکلیئرڈ ہیں سب کو پتا چل جائے گا کہ اگر ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو وزیراعظم کے اساسے پچھلے دو سالوں میں وزیراعظم عمران خان کے اساسے ان میں کوئی نیا کار خانہ کوئی نئی مل کوئی نئی فیکٹری لگی کہ کمی ہوئی یہ سچا جواب اس پہ جائے یہ طاقت دیکھنے والوں کو بھی مجھے بھی سمجھتو ہے دیکھیں ندیشہ میں نے آتے ساتھ یہ کہا تھا کہ میں جب پاور میں ہوں کوئی بزنس نہیں کروں گا کیونکہ میں اگر بزنس شروع کر جو تھا حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے انہوں نے پہلی چیز کی انہوں نے اپنے کپڑے کی تکان بند کی کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ باقی لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میں اگر آج بزنس شروع کر دوں میرے لیے سب سے سان کام ہے میرے لیے کیا مشکل ہے آج بزنس کریں آپ کے اساسے اوپر گئے کی نیچے گئے میرے اساسے نیچے آئے ہیں جب سے میں آیا ہوں میں نے ایک والد سے جو پلوٹ لیا تھا وہ بیچا وہ اچھا سارا میرا ریکارڈڈ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا آسان ہوتا ہے نہ میری کوئی بنامی پروپٹی ہے نہ میری پاکستان سے باہر کوئی پروپٹی ہے سارے کچھ میرے ڈیکلیئر ہے تو وہ سارے دیکھ سکتے ہیں ٹیکس والا سارا دیکھ سکتا ہے میں نہ ٹیکس چھپا سکتا ہوں میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں دیکھیں ندیم جب آپ اقتدار میں آکے بزنس شروع کرتے ہیں یہ کرپشن ہے یہ کرپشن کیونکہ میں اپنے اقتدار کو فائدہ کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے یہ جتنے بھی اب یہ شریف خاندان کی کتنی بزنس اقتدار سے پہلے اس کے بعد آج کی کتنی بزنس ہے ان کے باہر کتنی پروپٹیز تھی آج کتنی ہیں شباز شریف جب دوسری دفعہ ہے کتنی کمپنیز تھی آج اس کی کتنی کمپنیز ہیں جب آپ اگر آپ جواب نہیں دے سکتے ان کا آج یہ نواز شریف سے سب سے پہلے پوچھیں کہ آپ جواب تو دیں کہ یہ جو آپ کے یہ ایونس فیلڈ فلیٹ ہے جو اربوں روپے کا ہے آپ کے بچہ ایک نو اربوں روپے کے فلیٹ پہ رہ رہا ہے دوسرا کتنی اور ان کے بینک آپ جواب دیں اس کے بجائے جواب دینے پاکستانی فوج بری ہے پاکستان کی عدیہ بری ہے اور میں دوسری بھی وہ شباز شریف کا بھی سننے وہ جناب آپ نیب میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ نیلسل منڈیلا بن گئے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کتنے بڑی وہ ملک کے لیے کوئی قربانی ہیں ایک ان کے ملازمین صرف رمضان ان کی کوئی بائیس کمپنیز ہیں صرف رمضان شگر مل میں ملازمین کے ایک اکاؤنٹس میں نو سو کروڑ روپے آیا ہے نو سو کروڑ روپے ملازموں کے نام پہ آپ بجائے جواب تو دے کہ کدھر سے آیا ہے اس کے سلوان شباز کے تین سو کروڑ روپے آئے اس کے بینک پہ جو جواب نہیں دے رہا ہے یہ صرف جو نظر آئے ہیں باقی پروپٹیز اٹکی باقی پیسے جو باہر ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی اب بجائے ہیں آپ نے ان کے جواب دینے نیازی نیب نیکسس میرے سے ندی میں یہ کمپلیٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں میرے سے جب میں نے پینما کا انکار اٹھایا اور پینما باہر انکشاف ہوا تھا انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا وہ تو باہر پکڑے گئے تو جب ہوا تو ہم نے ان سے جواب مانگا کہ بتائیں جناب یہ آپ کی پروپٹیز جب میفیر کی تھی یہ آپ اس میں آ گیا کہ آپ کی پروپٹیز ہیں بتائیں آپ نے کدھر سے لیے بجائے جواب دینے کے پہلے تو جھوٹا جواب دیا اسیملی میں پھر کتری خط آ گیا سپریم کورٹ میں پھر جی آئی ٹی میں کوئی اور جواب دے دیا ہر جگہ جھوٹ بولتے گئے انہوں نے مجھے پریشر آئی بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر کیس کر دیا سپریم کورٹ میں دو کیسز کیے اب میرے اوپر انتقامی کاروائی تھی میں کہہ سکتا تھا کہ میں جب وہ لنڈن کا فلیٹ لی ہے میں تو کرکٹ کھیلتا تھا میں تو کوئی منسٹر نہیں تھا میننگ نہیں تھا پبلک آفس ہورڈل نہیں تھا میں تو یہ کہہ سکتا تھا لیکن کیوں کہ یہ ڈیموکریسی ہے میں ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کا لیڈر ہوں یہ تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ندیم ملک نے عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے خرچے پورے ہوتے ہیں یعنی کیونکہ جتنی پرائم منسٹر کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں خرچے پورے نہیں ہوتے تو عمران خان نے آگے سے یہ جواب دے دیا کہ میرا تو بہت آسان ہے میرے سارے جو اساسیں وہ آن لائن پڑے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں میری کتنی پی ہے اور میرا کون سا بزنس ہے یہ تو سب وہ آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور ان کا بھی جو ہے وہ آن لائن آپ چیک کر سکتے ہیں ان کا جو ہے مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے یا کوئی بھی جماعت جو ہے وہ عمران خان سے کیسے سوال کر سکتی ہے سوال تو یہ تب کریں جب یہ خود چور نہ ہو تو یہ ان کے اپنے احساسوں کا جواب نہیں دیتے یہ عمران خان نے بھی کہا ہے اور یہی بات میں بھی کرتا ہوں کہ اپنا جواب نہیں دیتے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپے کہاں سے آگئے انہوں نے ایون فیلڈ میں گھر کہاں سے لیے اتنے مہنگے گھر کیسے لیے ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کیسے آئے ان کی اربوں کربوں کی جہدادے ساری دنیا میں بزنس کیسے بنے جہدادے کیسے بنی اور ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے ایسٹس کیا تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہے اور اچھا ندیم ملک اب یہ بھی سوال کر رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے آپ کے کتنے احساسے بنے اور یار ندیم ملک صاحب آپ کو نہیں پتا کہ ان کے کتنے بنے ان کے اگر بنے ہوتے تو جیسے ان چوروں ڈاکوں کے سب کے سامنے ہیں کیا ان کے نہیں ہوتے یار عجیب بات کرتے ہو ملک صاحب مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی مطلب آپ ریٹنگ بڑھا رہے ہو کیا کرے ہو اور سب سے بڑی چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک کیا تبدیلی آنے والی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مطلب عمران خان کو اس کا نام لینا بھی بین کیا ہوا تھا یعنی اس کا نام قاسم کے عبار رکھا ہوا تھا لیکن اب ایسا چینج آیا ہے کہ عمران خان کا انٹرویو ٹی بی پر چال رہا ہے یہ کیسے ہو گیا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ چینج آ رہا ہے کچھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کچھ ایسا ہونے والا ہے کوئی قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ شاید خان صاحب واپس آنے والا ہے ابھی بھی شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح سے ان کے مگر پڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا لیکن دعا یہی ہے کہ خان صاحب پھر سے واپس آئیں اور پھر سے وہی باہریں لوٹ آئیں اور سارا کوئی ٹھیک ہو جائے ابھی تو ان ٹاکو کے ہاتھوں ہر بندہ مارا گیا ہے پٹرول جو ہے وہ سستہ ہو گیا لیکن یہ لوگ سستہ کرنے کا نام نہیں لے رہے اوپر لیوی لگا رہے ہیں یہ جی ابھی ہم سستہ نہیں کر سکتے ساتھ دن کے لیے ڈیزل بڑھا رہے ہیں یار بندہ ان کو کیا کہے مطلب یہ چوڑ ڈاکو پر مسلط ہو گئی ہیں جس کو عوام چوز کرے عوام کی پلس دیکھیں جس کو عوام چوز کرے اس کو آنے دیں یہ نہ ہو کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے یا الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے ایسے ملک کبھی بھی نہیں سمرتے ایسے ملک تباہ ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے تباہی کرنا ہے تو پھر آپ کی مرضی تباہی کرنے میں تو کوئی محنت نہیں لگتی محنت تو لگتی ہے بنانے میں تباہ کرنے میں تو ایک منٹ میں اب بم مارے تو تباہ ہو جائے گا کرپشن کر لیں آج تک ملک کدھر اوپر گیا ملک نیچے ہی آیا ہے ٹھیک ہے ڈالر کا ریڈ دیکھ لیں پٹرول کا ریڈ دیکھ لیں ہر چیز کا لوگ جو ہیں وہ اسٹم بیروزگار ہو گئے ہیں ٹیکسٹل میلز باندھ ہو گئی ہیں کمپنیز بھاگ رہی ہیں شیل چلی گئی ہے سزوکی باندھ ہو گئی ہے یہاں پہ سب بھاگ رہے ہیں تو مطلب کیا مستقبل ہے اس کنٹری کا